ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف دانیال عزیز اپنی بیت منانی کا اور شکوے کا اظہار کر رہے تھے اس فیصلے اس نقطے پر پی ٹی آئی پر جو فورن فرڈنگ کا الزام ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے میں جناب دانیال عزیز نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریفر کیا گیا ہے مگر کہا گیا ہے کہ آپ پانچ سال سے پہلے کے ریکارڈ پر نہیں دیکھیں گے اور جناب دانیال عزیز کا کہنا ہے کہ جب جنواز شریف کا معاملہ تھا تو سپریم کورٹ نے انیس سو باسٹ تک ریکارڈ کو دیکھا تھا یہ جناب دانیال عزیز اس فیصلے کے نتیجے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے یہ فیصلہ ابھی تفصیلی طور پر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم صرف آپ کو وہ رپورٹ کر رہے ہیں جو جناب دانیال عزیز نے کہا ہے اس کی بزید ہم قانونی صورتحال جانتے ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لیگل افیرز کارسپونڈنٹ ڈاکٹر سعاد رسول بہت بہت شکریہ سعاد رسول صاحب تھوڑا سمجھانے کی کوشش کیجئے اگر آپ سمجھے ہیں کیونکہ پہلا رسپونس جو پی ایم ایل این کا آیا ہے ابھی دانیال عزیز نے دیا ہے وہ شکوے سے بھرا ہوا ہے اس میں شدید شکایت ہے پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر آپ کیا سینس کر چکے ہیں اس حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ سعاد رسول موجود نہیں ہیں ہم یہ جیسی جوائن کرتے ہیں ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے لیکن مجموعی طور پہ اس فیصلے پر جو پہلا تفسرہ ہے جو آج کی سارے دن کی ڈیویلیپنٹ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری رزوی پاکستان کے معروف پولیٹیکل آنیلسٹ اور پولیٹیکل ایفیز ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ آج پورا دن بڑا ایک تیز دن تھا بڑا فاس موونگ دن تھا ہدیبیا کیس کا فیصلہ آیا ہے پھر ابھی آج یہ سپریم کورٹ کا عبران خان کے فیصلہ آ گیا ہے کیا ریپورٹ کارڈ آپ مرتب کر رہے ہیں آج کی اب تک کی بلکل آپ نے درست فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت تیز دن تھا پہلے جو ہے ہدیبیا والا معاملہ ہوا جس سے پی ایم ایل این کافی خوش تھی اب جو دوسرا فیصلہ آیا ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے خاص کر عمران خان کی جو کامیابی ہے وہ پی ٹی آئی میں ایک نیا جذبہ اور نیا ولولا جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اگرچہ جہانگی ترین والا ایک نیگٹیو ایسپیکٹ موجود ہے لیکن اگر آپ اس کو نمبرنگ دینا چاہیں تو پرسنٹ ایج کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ گین ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے پی ایمل اس کا پی ٹی آئی کا جو لاؤس ہے اور جو ابھی آپ نے دانیال عزیز کے تفسرے کی بات کی وہ آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے اس میں شکوا کیا کیونکہ انہوں نے جو صبح یعنی بیان دیا تھا اس کے مطابق تو ان کا خیال تھا کہ دونوں لیڈران جو ہیں وہ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے چونکہ عمران خان جو ہیں ڈسکولیفائی نہیں ہوئے اس کی وجہ سے ایک شکایت اور شکوا ان کے بیان میں ہمیں نظر آیا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ معاملہ اب تیہ ہو گیا اور امید یہی کرتے ہیں کہ اب سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی پی ایمل این جو ہے وہ جمہوری عمل کو آگے چلانے کی کوشش کرے گی بات ہوتی رہے گی ہمیں اب جوائن کیا ہے ہمارے لیگل ایفیس کارسپورنس ساتھ رسول بھی وجود ہے ساسا فرمائیے گا اوور آل جو فیصلہ آ گیا ہے اس پہ تو بھی رسپونس آنا شروع کیا ہے لیکن جو انیشل رسپونس ہے پی ایمل این کا جو بھی دانیال عزیز کہہ رہے تھے وہ کافی اس میں شکوا ہے اس میں ناخوشی ہے اس میں غصہ بھی تھا اور صرف ایک چیز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جو فورن فرننگ والے الیگیشنز ہیں پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کے خلاف اس حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ الزامات شاید ثابت نہیں ہوتے مگر اس کو ریفر کر دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو مگر جو دانیال عزیز خاص طور پر جس پہ اتجاج کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ آپ پاس سال سے پہلے کا ریکارڈ نہیں دیکھیں گے یا پاس سال سے پہلے نہیں جائیں گے جبکہ نواز شریف صاحب کے معاملے میں انیس سو باسر تک کے ریکارڈ کو دیکھا گیا ہے آپ سمجھ پائیں یہ ایشیو کیا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے یہ ہاتھا اگر ہو گیا ہے تو تھوڑا سے ایکسپلین کریں کیا یہ شکوا کیوں ہے خان صاحب آپ نے بالکل درست بات کی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ریزننگ ہے اس فیصلے کے اندر وہ ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئے گی جب آئے گی تو اس کے اوپر obviously تفصیلی بحث ہو سکے گی لیکن جو اس وقت خالص سامنے نظر آتی ہے traditionally آج سے پہلے بھی صرف اب کی نہیں اب سے پہلے کے cases کے اندر بھی election commission ایک term پہلے کے ایک electoral term پہلے کے کاغذات اور political funding کے cases سنتی ہے یا ان کے پر جو بھی qualifications disqualifications ہوتی ہیں وہ کرتی ہے اور یہ کام supreme court کے اندر پہلے کبھی زیادہ ہوا بھی نہیں یہ mostly کام election commission ہی کے تھوک کیا جاتا ہے کہ اگر political funding کے related کوئی case ہو یہ بڑی ایک unfortunate سی بات ہے جو آج دانگل عزیز صاحب نے جو آج issue raise کیا کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بات PMLN کے ضروری نہیں کہ حق میں جائے اگر بہت پہلے کے cases کھول لیا جائیں political funding کے کیونکہ supreme court ہی کا ایک فیصلہ unfortunately supreme court ہی کا ایک فیصلہ اسخر خان case کے اندر 1991 کے اندر political funding کے case کے اندر موجود ہے جس کے اندر شاید پی اگر واقعی اتنا پیچھے جانا شروع دن ہے اس میں سب سے میرے لیے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ جتنے فیصلے آئے ہیں چاہے حدیبیہ کا فیصلہ آیا ہے چاہے جانگیر خان ترین اور عمران خان کا جو جنرل ہی ہم بات کرتے تھے lawyers سے legal experts سے ex-juris سے یہ سب بالکل predictable تھا کیونکہ merit وہ کہتے تھے merit یہ کہہ رہی ہے کہ حدیبیہ time part case ہے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے supreme court نے direction دی تھی پیناما case میں لیکن نہیں ہو پائے گا دوسری بات یہ کہ جانگیر خان ترین کا case loaded ہے ان کی جو UK کی property ہے جو ان کے SECP پہ انسائیڈر trading کا جو الزام لگ چکا ہے ان کے دوسرے جو issues تھے لگتا تھا کہ سارے expert کہتے تھے کہ نہیں بچ پائیں گے جانگیر خان ترین عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے کبھی political office hold لی کیا ہے کوئی direct corruption کا financial corruption کا case نہیں ہے direct money laundering کا case نہیں ہے تو وہ بچ جائیں گے بڑا predictable دن ہے اب تک کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ اگری کریں گے خان صاحب ایک حد تک آپ نے بالکل درست بات کی سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں آج کے دن کے بارے میں جو کم از کم بات ایک واضح طور پر کر دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے جو ایک narrative build کیا جا رہا تھا شاید کم از کم ایک طرف سے تو build کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ شاید کوئی biased فیصلے کر رہی ہے ایک political party کے خلاف فیصلے کر رہی ہے وہ narrative آج ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ نے ہدیبیا کے اندر پی ایم ایل این کے حق کے اندر فیصلہ کیا جاہنگیر ترین صاحب کے کیس کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کے کیس کے اندر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہوا تو یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کسی ایجنڈا کے تھوڑ چل رہی ہے یہ والی بات سب سے پہلے واضح ہو جانی تھی یہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں جو جو ڈسکولیفکیشن کا کیس اگر اس پہ ایک سیکنڈ کی بات پہلے ہو جائے کہ جانگیر صادر صلح ہم آپ سے بات کریں گے ابھی عمران خان صاحب میڈیا سے بات کر رہے ہیں ان کا پہلا ان کی جماعت کے لیے تواقن ہوتا پاکستان کی ایک بہت ہی موثر حضب اقتراف کی سیاسی قوت کے لیے تواقن صورتحال ہوتی وہ بج گئی ہے لیکن بتوقع طور پہ جناب عمران خان جناب جانگیر خان ترین کا بھرپور دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک موزز بزنسمن ہے جو کہ بہت فراخدلی سے اپنے ٹیکس ادا کرتے ہیں اپنی بکس کو ٹھیک رکھتے ہیں لیکن ٹیکٹیکل ریزنز پہ اپھج گئے ہیں اور عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی پارلیمنٹیرین کی اس انداز کی سکروٹی کی جائے گی تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا یہ ان کی بات سو افیسر درست ہے تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس کیا فارمولا ہے اس کا بہرحال یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کا اظہار کریں ان کا کہنا یہ ہے کہ خدیبیہ کیس میں ایک سیٹ بیک ضرور ہویا ہے مگر اس کا الزام انہوں نے نیب پہ ڈالا ہے مگر اب جس جیس کی وہ وضاحت نہیں کر پا رہے کہ وہ نیب جس کے چیئرمن کی حوالے سے ان کے پاس بہت زیادہ شکایتیں تھی وہ تو اب رہے نہیں ہیں اب تو ایک نئے چیئرمن ہے سپریم کورڈا پاکستان کے سابق جج جناب جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال یہ ان کا کیس تھا انہوں نے کیس پلیٹ کیا ہے یہ ان کی طرف سے یہ کیس آیا تھا جو سپریم کورڈا پاکستان نے یک سر مسترد کر دیا ہے عمران خان کے لیے اور اپوزیشن کے لیے شیخ مشید کے لیے یہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا یہ شباز شریف کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہرحال ایک سائے اوف ریلیف تھا کیونکہ ہدیبیہ کا نئے ریفرنس کھلتا تو ایک نئی کہانی شروع ہوتی ایک نئے مسائل شروع ہوتے اس لحاظ سے یہ بچت ہوئی ہے پی ایم ایل این کی لیکن اوور آل اگر آج دیکھا جائے تو عمران خان ونر ہیں آج کے پورے دن کے گوہ کہ آج تین فیصلے آئے ہیں ہدیبیہ کا فیصلہ عمران خان کا فیصلہ جھانگیر تنین کا فیصلہ دو فیصلے ایسے ہیں جو اپوزیشن کے خلاف ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں مگر ایک فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں ہے وہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور وہ ہے کہ عمران خان سرخ روح ہو کے نکلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ کامیابی کیونکہ اب الیکشن کا سال ہے یہ ان کو بہت کام آئی گی اب وہ الیکشن کیمپین کے لیے نکلیں گے تو وہ کہیں گے کہ دوسرے سیاستدانوں پہ کرپشن کے الزامات ثابت ہوئے ہیں ان پر کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا اور اس تلاشی میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی گئی وہ سرخ روح ہو کے نکلے ہیں اور اس حوالے سے ان کے لیے یہ واقعی ایک بہت ہی امپورٹنڈ دن ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے اینلیسٹ اور سینئر صحافی حبیب اکرم جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم صاحب آپ بتائیے گا کہ پی ایمل نون کے مطابق ان کو آج تسلی نہیں ہوئی ہے وہ چاہتے تھے ہر صورت میں کہ عمران خان کی گردن ہاتھ میں آئے وہ نہیں آیا حالانکہ اوور آل آج کا دن برا نہیں ہے پی ایمل این کے لیے خان صاحب پولٹیکل نیریٹیو آپارٹ جس طرح ابھی داریال صاحب بھی ابھی فرمارے تھے لیکن پی ایمل این کے سرکلز کے اندر اور اس کی صفوں میں یہ بات تقریباً یقینی تھی کہ عمران خان کا کیس ڈیفرنٹ ہے نواز صریف سے اور عمران خان کی نا اہلی کے کوئی امکانات انہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے حبیب اکرم صاحب آپ سے بات ہوتی ہے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عوامی مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد نے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب اوور آل آپ کے لیے پرسنل ہدیبیا میں ایک سیڈ بیک آیا لیکن جو دوسرا کیس آیا ہے بولڈ ہو گئے کپتان بج گیا بگر نائب کپتان بولڈ ہو گیا کیا آپ اوور آل سوچتے ہیں آج کے بارے میں دیکھیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں میں آپ سے کبھی جوت بات نہیں کرتا یہ بڑا خوف کا علم تھا کہ اگر عمران خان بسکوالیفائی ہو جاتا تو اس ملک میں وہ کا علم ہوتا اور اس ملک میں لوگوں کو شدید قسم کا دپریشن ہو جانا تھا کہ اس ملک کی سیاست کا کیا بنے گا باقی جی امیر پرین کے ساتھ جو یہ تکنیکل بات ہوئی ہے کئی جی امیر پرین پیدا ہو جاتے ہیں اور ہو جائیں گے اور عمران خان اب آپ دیکھیں گے کہ طریقہ انصاب میں ٹکیں بلیک ہوں گی اور لوگ وہ جابر گروپ جو ہے وہ کس طرح شکل افتیار کرے گا کیونکہ بہت سارے امینے جو نون میں ہم مجھے کہتے تھے کہ عمران خان کے کیس کا فیصلہ ہو جائے شیخ صاحب تو پھر عمران خان کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جمعہمہ نے یہ سارے ڈاکومنٹ جمع کی ہیں میں تو بڑا ہی متاثر ہوں کبھی میں ان کو ملا نہیں ستارہ کو ان کے ساتھ میں جلسے میں اکار رہے ہوں گا میں تو اس کو مشورہ دوں گا جمعہمہ سے یہ اگر شادی کرنی ہے تو دوبارہ جر جس نے اتنا بڑا رول ادا کیا ہے چالیس چالیس سال کے کاغذ کو کٹھا کرنا دیکھیں جی سیاستدان کے بہت سارے کاغذ سلپ ہو جاتے ہیں مجھے اچھا یاد ہے کہ ایٹی فائل میں میرے تین ووچر ایک ہوتن کے غیب ہو گئے تھے ایٹی فائل میں میرے پاس ایک ہوتن میں مٹھہرا کراچی اس کے ووچر نہیں تھے جو میرا مخالقہ تھا اس کے پاس ووچر تھے اور یہ بہت سارے کاغذات کو کٹھے کرنا ایک سیاستدان کے لیے جس کے پاس سٹاف ہو وہ تو رہنی ہوتی ہے اس کے پاس سٹاف نہ اس کے لیے برا مشکل کام ہوتا ہے آج پاکستان کی سیاست بدل گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی سیاست میں عمران خان کے لیے آج ہی ذاتی طور پہ وہ کیس جو کہ آپ نے جس کو mother of all corruption cases کا جس کے لیے آپ نے پچھلے کئی مہینے سرف کیے دل و جان لگائے وہ آج سپریم کورٹہ پاکستان سے باہر ہو گیا وہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا خان صاحب وہاں جو prosecutor ہیں انہوں نے جان بوچ کر یہ وہ ہی ہیں چودری کمر صاحب بھی ہمارے دوست ہیں بھائیوں جاتے ہیں شیخ صاحب ابھی تو چیئرمن جسٹس ریٹائرڈ جعوید اقبال صاحب ہیں اب آپ یہ کہیں کہ آج جسٹس ریٹائرڈ جعوید اقبال چیئرمن کا یہ لیگل کیس ہے ان کے بغیر تو نہیں آیا ہوگا وہ نہیں اس میں چودری کمر انوالو ہیں یہ تو انصاف نہ ہوا یہ تو آج جو چیئرمن نیب ہے اس کی بات کریں یہ تو نیب کا کرس آؤٹ ہو گیا ہے ایک منٹ آپ عزیل صاحبی ہیں کہ جسٹس اقبال صاحب نے خاور شاہ کا نام پیش کیا بتاہت سپیشل پروسیکیوٹر پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ نے اس وقت تک بات نہیں کیا کل بھی اس کا نوٹسکیشن نہیں کیا میں جسٹس جعوید اقبال صاحب کی بنیاد پر بہاپ پہ یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں انہوں نے چار سپیشل پروسیکیوٹر کی فائل بھیجی ہے نون نے اس کو ماہ پاس نہیں کیا اور نون نے خاور شاہ کو بطور پروسیکیوٹر اور اگر آپ رانہ سناولہ کی پریس کانسنس دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ان کو پروسیکیوٹر سپیشل پروسیکیوٹر یہ فرانے لوگ تھے جو پروسیکیوٹر تھے سپیشل پروسیکیوٹر جسٹس جعوید اقبال صاحب نے پانچ آدمیوں کے نام دے جئے ہیں کہ ان میں سے چار دکھا دیں انہوں نے نوٹسکیشن پاس نہیں کیا تو پھر جسٹس جعوید اقبال نے خاور شاہ کا خود ہی نوٹسکیشن کر دیا جسے کہ ایک سٹ نہیں کیا گیا انہوں نے کہا پریزیڈنٹ کے سائن ضروری ہے تو اس کیس پر بھی نظر رکھیں یہ سارا ملی بھگر سے ہوا ہے اور پرانے لیب کی انتظامیاں نے مل کر یہ کیا اس میں جسٹس جعوید اقبال کا کوئی دخل نہیں مگر فیصلہ تو ہو گیا نا سر سپریم گورڈ آف پاکستان نے اس کیس میں کو کلوز کر دیا یہ کیس باتی ہو گیا فیصلہ ہو گیا آپ دل شکستہ ہیں اس پر دل شکستہ تو نہیں ممکن میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کیس تھا اور کمبائنڈ کیس تھا دل شکستہ ہوں لیکن کوئی بات نہیں ہونچ نہیں چاہتی رہتی ہے فیصلہ ہو گیا یہ تصمیم آنے اب آپ کو کیا لگتا ہے اب الیکشن کیمپین کا زمانہ ہے اب خان صاحب نکلیں گے اور آپ ساتھ ہوں گے اور اب پور انداز کی انتخابی تحریک چلنی ہے دیکھیں ہر ساتھ یہ بڑے ہم دن ہیں اس میں ابھی تو حلقہ بن لیاں یہ کہہ رہے ہیں انہیس تاریخ کو سینٹ سے پاس ہونی ہے اگر انہیس تاریخ سے سینٹ کو پاس ہو جائے تو تیس اپنی دسٹرکس ہوئے ہیں ایک سو رہتے ہیں ایک سو تیس دسٹرکس کے بعد اگر نئی مرزم شماریوں پہ ہوتے ہیں تو میں الیکشن اس تاریخ پہ ہوتے ہیں نہیں دیکھ رہا اور اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ آنا ہے کہ یہ مرزم شماری کے تحت ہلکہ بندیاں جو ہیں نو ہلکے جو ہیں اس کی ہلکہ بندیوں کا اور پھر پانچ پلف جو اس میں ووٹر جو ایڈیٹنگ ہوگی تو اس میں الیکشن کو دیر صویر ہو سکتی ہے لیکن الیکشن کی طرف ہی ملک کو جانا چاہیے بلکل دی بلکل بہت بہت شکریہ مہترم شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے کہتے ہیں دل شکستہ ہیں آج ہدیبیہ کے معاملے میں جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کا کہتے ہیں یہ ہیں کہ اس میں بھی شاید حکومت نے کوئی کاری گری دکھائی ہے اور اس وجہ سے یہ صورتحال ہے ہمارے ساتھ حبیب اکرم تھے جو کہ گفتگو کر رہے ہیں جی حبیب اکرم صاحب آپ فرمایے گا اوورال آج کے دن کے لحاظ ہے اگر سکور کارٹ پہ آپ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ کوئی فرق نہیں لیکن خالی امران خان کا سرخ روح ہو کے سپریم کورٹ سے نکل جانا یہ شد بھاری ہے تمام دوسری چیزوں پر جی بالکل تو خان صاحب میں ارز کر رہا تھا کہ پی ایم ایل این کو پہلے بھی تقریباً جو فیصلہ آیا ہے ان کی توقعات بھی اسی قسم کی تھی لیکن اب انہیں میرا خیال ہے کہ فوری طور پر یہ سٹریٹیجی وضع کرنے میں ضرور مشکل ہوگی کہ جس طرح امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا مورال بلند ہوا ہے اور جس اگریشن سے وہ نظر آئیں گے آئندہ کچھ حرصے میں تو ان کو کیسے ڈیل کریں گے یا کس طرح ان کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر سٹریٹیجی لے کے آئیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی طور پر میں اپنی ذاتی معلومات کے بنیاد پر یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جیسے ابھی شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ اگر امران خان کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے سیاسی مستقبل کا تائین کریں گے تو یہ بات سو فیصد درست ہے اور یہ بات نواز شیف صاحب کے علم میں بھی کوئٹا میں لائی گئی اور ان کے کارکن نے انہیں کوئٹا میں اس بات پر بریف کیا جب وہ محمود خانہ چکزئی کے جلسے میں گئے تھے کہ جناب امران خان کی اگر جب اہلیت ان کی ثابت ہو جاتی ہے عدالت سے اور وہ صادق ومین قرار پاتے ہیں تو پارٹی کے کون کون سے لوگ ہیں جو اپنا مستقبل دوبارہ ریڈ را کریں گے تو اس حوالے سے نواز شیف کو بھی علم ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی علم ہے جنہوں نے اپنی راہیں جدا کرنی ہے گویا اس کے بہت ہی دور سیاسی اثرات ہوں گے امران خان کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بھرپور کامیابی حاصل ہونا اور یہ کہ فیصلہ کن ان کے لیے سفر کا ایک ہے جو رکاوٹ تھی دور ہو جانا ہے اس کے سیاسی اثرات بہت ہوں گے آپ کو نظر آتے ہیں جی بلکل اس کے سیاسی اثرات بہت زیادہ ہوں گے اور جیسے جیسے اب وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا جب اسمبلی کا زمنی انتخاب ممکن نہیں رہے گا تو اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے ایڈجیشمنٹ پہلے سے کچھ کر رکھی ہیں باہت ظاہراں اور معاف کیجے گا خفیہ طور پر اور وہ ظاہر ہونے لگیں گی آئندہ چند دنوں میں تو جیسے جیسے وہ ظاہر ہوتی جائیں گی وہ جو پی ایم ایل این کے اندر بریچ کی یا پی ایم ایل این کے اندر جو کریکس کی بات ہو رہی تھی وہ بھی تھوڑی سی کھل کے سامنے آ جائے گی لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ان ایسے لوگوں کا پی ٹی آئی میں جانا جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے کتنا نقصان دے ہوگا پروفیسر حسن اسکری رزوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوی صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک چیز کا اور اشارہ مل رہا ہے جو پہلا رد عمل آیا ہے پی ایم ایل این کا حکومت کا دانیال عزیز صاحب کا وہ بھرا ہوا تھا سپریم کورٹ پاکستان سے شکوے کے حوالے سے اور خاص طور پر فورن فنڈنگ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس پہ ان کو شدید اعتراض ہے اور اس پہ پھر وہ ان کی جو آج گفتگو رہی ہے وہ بہت جارہانہ تھی تو لگتا یہ ہے کہ جو عدالتوں کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا لہجہ ہے جناب نواز شریف کا لہجہ ہے اور ان کے دوسرے قریبی ساتھیوں کا لہجہ ہے اس میں اور ترشی اس میں اور سختی اور اس میں اور زیادہ شدت میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں کیونکہ مجبوری طور پہ آج عمران خان کا سپریم کورٹ سے سرکورو ہو کر نکلنا یہ بلکل پسند نہیں آیا ہے پی ایم ایل این کو دیکھیں ہمارا تو خیال یہ تھا کہ ہدیبیا کیس کا فیصلہ جو ہوا ہے اور اس کے علاوہ جہانگیر تارین پہ جو پابندی لگی ہے اس کے بعد جو ہیت موڈریشن آئے گی پی ایم ایل این کے رویے میں جو جڈیشری کی طرف ہے لیکن دانیال عزیز نے جو بیان دیا ہے اگر اس کو ہم ایک موڈل کے طور پہ نمونے کے طور پہ دیکھیں تب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سلسلہ جو وقتاً فوقتاً پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جوڈیشری کے خلاف چلاتی رہی ہے وہ سلسلہ اب بھی چلے گا میرا خیال ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ کم از کم عمران خان ڈسکولیفائی ہو جائیں کیونکہ اگر عمران خان ڈسکولیفائی ہو جاتے تو اس سے پی ٹی آئی کو کافی نقصان ہونا تھا کیونکہ پارٹیز ہماری لیڈر کے اردگرد بنتی ہیں اور اگر یہ لیڈرشپ ڈسکولیفائی ہوتی ہے تو کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں چونکہ یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے جو ہے پی ایم ایل این کے کم از کم دانیال عزیز کا جو بیان ہے وہ کوئی اتنا اچھا بیان تصور نہیں کیا جائے گا میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں پولیمکس کی بجائے آپس میں ایک دوسرے پہ گند اچھالنے کی بجائے اب بڑی پارٹیوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمہوریت جو ہے وہ صحیح خطوط پہ چلے اور وہ الیکشن کے پر سس کے طرف جائے آپ سے بات ہوتی رہے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینٹ میں قائد حضب اختلاف اور پاکستان کے انتہائی معروف ترین خانوندان پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے رہنما محترم اعتزاز احسن بہت بہت شکریہ اعتزاز صاحب آج کا دن بڑا فاس مو ایک دن ہے آج ہدیبیا کا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا پھر عمران خان سپریم کورٹ سے سرکرو ہو کے نکل گئے ہیں اور جھانگیر خان ترین انہی الزامات پر ڈسکوالیفائے ہو گئے ہیں جس پر جناب نواز شریف ہوئے تھے سکسٹی ٹو ون ایف ان پر بھی لاغو ہو گئی ہے آپ بہت سی جہادیدہ قانوندان ہیں آج کے دن کو آپ کیسے سمویں گے ابھی تک جو ایفرین کا مطالعہ تو نہیں کیا اور جو میڈیا پہ آ رہا ہے جس کدر اتمنی دیکھا ہے اور اس وقت تو میں پیس کے تین گھنٹے سے موٹر وے پہ ہوں اسلام آتات پہ لاؤ میں مجھے جناب اتزاز صاحب سے ہمارے رابطے میں شدید مشکلات ہیں جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں اور اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کمیونکیشن پروپر نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر سگنل صحیح ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جناب اتزاز ایسن سے سلسلے میں رائے حاصل کریں ان کا تجزیہ حاصل کریں دوبارہ ہم جائیں گے لاہور جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے لیگل افیرز کارسپورننٹ ساد رسول موجود ہیں جی ساد رسول صاحب یہ بتائے گا کہ اب یہ ریویو وغیرہ کی تو بات ہوتی ہے جھانگین ترین کیس میں میں ریویو کی بات ہوگی دوسری بھی ہوگی اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جھانگین ترین کیس میں وہ ٹیکٹیکل معاملہ ہو گیا لیکن میٹر آف فیکٹ تو یہی ہے کہ انہی الزامات پہ جن پہ جناب نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا ہے یا اسی کیفیت میں کیونکہ سکسٹی ٹو ون ایف اپلائی ہوئی ہے کہ جناب جھانگین خان ترین صادق اور امین نہیں رہے ہیں تو اس کی گریویٹی ہے اپنی جگہ یہ بہت ہی سیریس کنوکشن ہے سپریم کورڈ پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کی دوسری اہم ترین شخصیت کے خلاف خان صاحب آپ نے بالکل درست کہا ابھی جب آپ ابھی اسی دورانیے کے اندر جب باقی بات ہو رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا فیصلہ دیکھنے کا موقع ملا اب ایسے تو طویل فیصلہ ہے لیکن اس کے اگر تھوڑی سی کنکلوشن دیکھ لی جائے تو جانگیر ترین صاحب کے خلاف فیصلے کے اندر ہی لکھاوا ہے کہ چار میجر آلیگیشنز تھیں ایک ان کے خلاف انسائیڈر ٹریڈنگ کا کیس تھا جس کے اندر صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا تھوڑا سا تھوڑا سا توقف کیجئے گا کیونکہ اتزاز صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا اتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فرمائیے گا اتزاز صاحب آپ کا تفسرہ آج کے فاس موونگ دن میں سپریم کورٹا پاکستان آج مرکز رہا ہے سارا دن جی بالکل مرکز رہا ہے اور مجھے جیسے میں نے پہلے حضرت کر رہا تھا کوئی ساتھ جو کچھ عمران خان اور جانگیر ترین کے فیصلے پر نہیں ہوا پر حدیبیہ والا ایک بڑا تاریخی اس کا پسمندر میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ شریف خاندان سے متعلق مقدمات میں سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر تقسیم ہو گئی ہے یکثر تقسیم ہو گئی ہے اور ایک فیصلہ پہلے جو آیا تھا پانچ ججز نے جو فیصلہ دیا تھا جس عدالت کی ستورہی جس بینچ کی آسف نے اتخوصہ کر رہے تھے اس پہ آسف نے اتخوصہ کی ججمنٹ کو کا حوالہ بھی نہیں دینے دیا گیا پروسیکیوٹر مہب کے پروسیکیوٹر کو جبکہ اس قسم کا ایک واقعہ سپریم کورٹ میں ہی نواز شریف ہی کے کیس میں شریف خاندان ہی کے کیس میں انیس سو اٹھانوے میں بھی آیا تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کوئٹہ سے بغاوت شروع ہوئی تھی اور دو ججز نے ان کو اخلاف ہی سٹے آرڈر دے دیا تھا سجاد علی شنگ link میں جہنے بعد وہ حلی أخلاف شروع نے آخری عمر میں ان کی گورنر رسیس سنگ بھی لگایا ان کے سربقرائی میں دس ومبر بنچ نے عکed علی مالک قصد کے کیس میں چیز جسٹس کو ہی اختھر پھینکا اور جبکہ چیز جسٹس ایک پانچ ومبر بنچ کی سربقرائی کرتا رہتے جس پہ حملہ بھی کیا گیا مسلمی نواز کی جانب سے پر جس قسم کی تقسیم اس وقت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اس ہی قسم کی تقسیم مجھے تو اس وقت لگتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں ریایت دینے کا پہلے نظیر ملتی ہے کہ ریایت جو دی گئی تاخیر سے فائل کی گئی اپیل کی تو وہ میاں تو میاں نواز شریف کے حق میں جب فیصلہ دیا ایک نظر ثانی اپیل کا تو آٹھ سال سے زیادہ کی ضائد المیاد نظر ثانی اپیل کو جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں بینچ نے اس کو صحیح اور درست کام دے دیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تقسیم کس حد تک گہری ہے یا اس کے کیا اثر پڑتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت نوازش آپ سفر میں ہیں آپ سے بعد نہیں بھی بات کریں گے جناب اتزاز احسن ہدیبیا کیس کے حوالے سے کچھ زیادہ سیریس بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے سیریس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پاناما کیس کی جو بینچ تھی اس نے جو ہدیبیا کیس کے حوالے سے جو ابزرویشن لکھی تھی اس کا ذکر نہیں ہونے دیا اس موجودہ بینچ نے جس نے کہ اس کیس کو آج ڈیسمس کیا ہے جی سادرسول صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو تفصیلی فیصلہ دیکھنے کا کچھ موقع ملا ہے اور اس میں کچھ ابزرویشن موسیقی